پترے یہاں بھی کم نہیں عبادی میں چل رہی تریونی شگر مل کے دوسری جل سے آسپاس کے شیطر میں بھیگڑ رہا پانی کا جائے گا مجفنگر کسوہ کتولی میں تریونی شگر مل کی ستابنہ سن 1933 میں ہوئی تھی تریونی شگر مل کے پیرائی ستر کے دوران اڑنے والی چھائی و درگن سے آسپاس کے لوگ پرشان ہو چکے اس کی شکایت کئی بار سماندیت آدھکاریوں سہید جنبت کے آلادھکاریوں اور چند پردنگی سے بھی کر چکے ہیں پریہاورن یہ کرنوں کا اولنگن کا کھلیام کیا جاتا ہے جس میں قسمے کے لوگوں کے سواستے پر ویپریت پرباو پڑ رہا ہے کتولی شگر مل سے دوسری جل کو باہر نکالنے کے لیے نالے کا اپیوک کیا جاتا ہے جو شیخ پور کھتولی سے ہو کر نکالتا ہے اس نالے میں گندک پوٹاس کے ساتھ ساتھ انکیمیکل یوک تجل بہتا ہے جس کے چلتے دونوں گاؤں کی قریب تیس ہزار کی آبادی دوسری تجل پینے کو مجبور ہے مل کے نالے کے قرآن دونوں گاؤں بھو جل سے پرباویت ہیں شگر مل میں پرائی ستر کے سمیں خوئی سے ویدیت اتفادن بھی کیا جاتا ہے جس سے بڑے بڑے بالروں میں خوئی جلتی ہیں اتنا ہی نہیں خوئی سے نکلنے والی گند سے شیخ پورا اور گرامینوں کھتولی کے گرامین پرابیت ہیں سوئی سوکنے اور مٹھاس ہونے کے قارن تیجی سے جاگ پکڑتی ہے جس کو لے کر ہر سمیں خطرہ بنا رہتا ہے کھتولی کے کاؤں شیخ پورا میں ایک پبلک سکول انٹر کالیج شگر مل کے اسپاس ہے ساتھ ہی ویدیت پلانٹ کے سمیں شگر مل کا شردہ سرائے بہادر سانی سکول سنچالیت ہے کھل ملا کر کھتولی مل کے نکٹ دو ہزار سے ادھیک بچے ہکشہ گران کرتے ہیں جن کے سوستے بر سیدھا پرواؤ پڑھ رہا ہے اس چیتر میں ساتھ لینا بھی دور بر ہے اس چینی کھر کھانے سے اتنا کچھرات جارہ تک کاربانک ہوتا ہے جس میں کماترہ میں اکاربانک سماغری ہوتی ہے پر دوشگوں میں اپششت جل کوئی پریسمنٹ اور شیرہ شامل ہے پریابرن سرکشن ندینیم منسی شیشت کے انسار راکھ نکلتی ہے اسے سڑک کے کنارے گرا جاتا ہے اس سے آنے جانے والے راہیروں کی آنکھوں میں گرتا ہے کھتولی بستی کے پاس پچاس بیگے سے جاتا جمین میں کھلے میں راکھ ڈال رکھی ہے جس سے آنے جانے والے راہیروں کو پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اتنا ہی نہیں پر آئی ستر کے دوران اوورلوڈ کرنے کے ٹھرکوں سے کھتولی میں ہمیشہ جام لگا رہتا ہے اور یہ سب پرشاشن کی آنکھوں کے سامنے دیکھنا یہ ہے کہ کھتولی کی جنتہ کو ان سے کب نچات ملے گی بیرولوڈ میں ہماری آبادی کے ایٹی بھی پلانٹ لگا رکھا ہے جس کی جو ہے گہرائی تو بہت گہری ہے جس کا وارٹر لیبل سے جو ہے اس کا گندر کہمیکلز کا پانی جو اس میں ہوتا ہے اس کا جو ہے وارٹر لیبل سے مل گیا ہے اور اس نے جو ہے پورے علاقے کے پانی کو ہمارے جو سید کر دیا ہے اور اس سے جو ہے جو فیکٹری میں سے جو ہے جو کھوئی نکلتی ہے اور اس کھوئی کو جو ہے سکھا کر کے ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور سڑک کے دونے جانسٹ روڈ کے ایک پار پہیں بگل بغیر پشمیسن کے جبکہ آر پار جو ہے روڈ کے اوپر کوئی ایسا پلانٹ نہیں لگا جا سکتا روڈ کے اوپر پلانٹ لگا رکھتا ہے جو کھوئی ایک طرف سے دوسری طرف جاتی ہے اور جب وہ جاتی ہے کھوئی ایک طرف سے دوسری طرف تو ہوا میں کھوئی گھوٹی رہتی ہے جب کھوئی اڑتی ہے ہوا کے اندر تو وہ کھوئی اڑنے والی آنے جانے والوں کے آنکھم گرتی ہے جس سے کافی لوگوں کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں اور پورے کی لگے کا ہمارے پانی خراب ہو چکا ہے اور اوڑ کی جنتہ جو ہماری جو یہ کاؤں ہیں خطوی سے ہاتھ اتر جو ہے اتر کی سائیڈ میں ان کی ایک جمین خالی پڑی ہوئی ہے جو پہلے کھٹی کی جمین تھی لیکن اس نے فیکٹری کے لیے بنایا تھا کہ اس کے فیکٹری لگائیں گا اس نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی ہے اس جمین کے اندر یہ جو بھیل سے نکھلنے والی میلی ہے اسے ڈالتے ہیں جب ڈالتے ہیں اور بارش بھی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے اس کے اندر مچھر پیدا ہو جاتے ہیں جب مچھر پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت آدان لیوہ بیماری ہمارے علاقے کے اندر پھیل رہی ہیں جو ان کے یہاں ای ٹی بھی پلانٹ لگا رکھتا ہے اس کے اندر کیمیکل پانی جمع کرتے ہیں اور جب پانی کو اسے بلوکتے ہیں ایسی مچھنے لگا رکھی ہیں اس پانی کو بلویا جاتا ہے جب بلویا جاتا ہے تو اس سے جہریلی گیسیں نکلتی ہیں جب جہریلی گیس نکلتی ہیں تو اس سے ایسی گیس نکلتی ہیں جو آنے والے جو جو بھی پبلک ہے اسے جہے بھٹا نھون لگتی ہے اور اس کے بارے میں ہمارے چھیتری کی چنتان ہے انے کو بار انے کو بار جو ہے پردھان منطری سے لے کر کے جتنے بھی جو ہے ہمارے جو دیپارٹمنٹ ہیں وہاں تک جہینوں کے باہر جو ہے پڑاتنا پدر دیئے سی ایسی آر فند کا کوئی لاب ملتا ہے نہیں سی ایسی آر فند کا کوئی لاب ملتا ہے نہیں ابھی کچھ نہیں اور جو اسی جو کھوئی نکلتی ہے جو چھائی نکلتی ہے وہ بھی سڑک پہ جو نکلتی ہے وہ گرتی چلی جاتی ہے اور چھائی بھی ایسی ہے اگر وہ سے جہاں بھراو میں ڈھا